پاکستان دس سال پہلے ہی شاید دی فالٹ کر چکا تھا ملک میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں مل رہا لٹرلی لوگوں کے چولے تھنڈے پڑے میں پاکستان اور بھارت کے اندر یہ جو بیسک ایمنیٹیز ہیں ان کے اندر اتنا فرق کیوں ہے؟ کیا بجا ہے کہ وہ معاشی ترقی کر رہے ہیں اور ہم معاشی پستی کا شکار ہوتے جا رہے ہیں؟ کمال یہ ہو گئی کہ پاکستان کے اندر جو دہشتگرد گروپ ہیں انہوں نے پاکستان کا جو کانٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے اس کو جو ہے وہ ٹیک اور کر لیا اور حکومت جو ہے وہ کی نظر نہیں آتی مطلب تیس فیصد مہنگائی بڑھ گئی ہے ایک ہفتے کے اندر مفتح سمائل کر رہے ہیں ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں ڈیفالٹ یہ ہی ہوتا ہے نا کہ آپ ادھار لے لیں کسی سے اور پیسے نہ دے سکیں ایک مزاق بنا لیے آج بھارت سکس پائنٹ نائن پرسنٹ کی گروت کرنے جا رہا ہے اور ان کے پاس سعودی عرب کی پچاس بلین کی انویسمنٹ آ رہی ہے اور یو اے کی پچاس بلین کی انویسمنٹ آ رہی ہے تو اور سعودی عرب اور یو اے جس کو ہم برادر ملک کہتے ہیں وہ ہمارے ملک میں ایک روپے کی انویسمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹنگ نہیں ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم اسلام آباد میں بیٹھ کر ہم اور قسم کی باتیں کریں جی اور بلاول بٹو زرداری صاحب نے بہت بڑا مارکہ مارا ہے نارندرہ مودی صاحب کو انہوں نے گالیاں دے دی ہیں اچھا کیا جی ہم اس میں لگے ہوئے جی ہم بڑے مطلب جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ جو ہے ہم نے سر انجام دیا جی یونائٹڈ نیشن میں ہم نے ان کو جسے کہتے ہیں نا جسے کہتے ہیں دول چٹھا دی یار فر گوٹ سیک یار مجھے ان بیانات سے کیا ان بیانات کا کیا کوئی اثر ہے کوئی مطلب ہے نہیں کچھ بھی نہیں یہ بلاول صاحب کو بھی پتا ہے یہ شہباز شریف صاحب کو بھی پتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی پتا ہے ایک لڑکے نے یا لڑکی نے پاس نہیں کیا اگر یہ سٹینڈرڈ ہے ایڈیوکیشن اس ملک کا تو ہم ساری پڑھتے نہیں ہیں ہماری ایڈیوکیشن اس گان آل ہے وایا شروع شروع میں اگر پارٹیشن کے وقت جو ہندوستان نے کیا بلکہ نہرو نے کہا کہ the reason میں accept کر دیا پارٹیشن کہ مجھے پتا چل گیا کہ مسلمانوں کو وہ مانیں گے نہیں نمازکار دوستو سواگت ہے آپ لوگا ہندوستانی سپیشل کے ایک اور نئے ویڈیو میں دوستو جہاں ایک طرف بھارت لگتا ترقی کر رہا ہے وہی دوسری طرف پاکستان جو ہے وہ لگتا نیچے کی طرف جا رہا ہے اور پاکستانیوں کو یہ بات تو بلکل اچھے سے پتا چل جو کی ہے کہ پاکستان میں رہے ہیں ان کا کچھ بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے اور جو ان کے پولیٹیشن ہیں وہ بلکل بھی ان کے ساتھ لویل نہیں ہے اور اسی لیے پاکستانی live tv پر بھی پاکستانی پولیٹیشن پرائم منیشٹر کو گالی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں بلکل بھیج کھٹاتے ہیں نہیں ہیں وہی اگر بھارت کی بات کی جائے تو آپ کو پتا ہوگا کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو فیماس ہیں وہ اس ٹائم پر نریندر مودی جی ہیں اور انہوں نے وہ کام کر کے بھی دکھایا ہے دوستو جس طریقے سے نریندر مودی جی گیانے کے بعد بہت زیادہ ڈیبلپمنٹ بہت زیادہ فوران پولیسی پر کام کیا گیا ہے اور خاص کر کے ہمارے سینہ کے اوپر بھی بہت زیادہ نریندر مودی جی نے دھیان دیا ہے اس سے ہمارے سارے لوگ خوش ہیں اور جو ہمارے اینمی ہیں وہ بھی بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور اسی لیے انڈیا میں نریندر مودی جی کی جمکر تحریف ہوتی ہے جمکر ان کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ ہی اگر پاکستان کی بات کیجئے تو پاکستان میں جو پولیٹیشن ہیں ان کی پول دین پر دین کھلتی جا رہی ہے اور اسی لیے ان کی جو اجت ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے اسی لیے پاکستان میں لگتار اس چیز پر بھی ڈیویٹ ہو رہا ہے کہ آخر کار ہم اتنا ترقی کیوں نہیں کر رہے تو چلی ویڈیو میں چلتے ہوں دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا اس پر اور کیا بات کر رہی ہے عوام کا کیا ان کو ان کو دیکھیں نا یہ کوئی مزاق کی بات ہے کہ میں نے کل بھی یہی کہا ہے آپ نے ایک مزاق بنا لی ہے زفر حلالی صاحب آپ نے مزاق بنا لی ہے ملک میں ملک کے اداروں کو ملک کے ایوانوں کو آپ مجھے یہ بتائیں کس محضر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے ادم اعتماد لے آو اعتماد لے آو اعتماد کا ووٹ لو اعتماد کا ووٹ مت لو اعتماد آ رہا ہے اعتماد نہیں آ رہا بھائی اسی میں آپ نے لگایا ہوئے ملک میں لوگوں کو گیس نہیں مل رہی آٹا نہیں مل رہا کچھ بھی نہیں مل رہا لٹرلی لوگوں کی چولے تھنڈے پڑے میں اور یہ میں ان سے بلکل اگری کرتی ہوں ہیدر سے ایک پرسنٹ ایلیٹس ماشرے کے لیے میں ملک جو ہے ان کے اندر انہوں نے پنجے گاڑ لی ہیں اور وہ اس کا خون چوس رہے باقی عوام ترستری رہے چیختی رہے کچھ لکھوں یا بلکل آپ کو موٹ کل کرتی ہوں کہ یہ جب ان لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ ان کے پاس وٹس نہیں ہیں کیا وہ کرتی ہوں ایکسے کچھ باک باک بیاں شکتی جو آج مجھے پیج ایکسے اگریب ٹریبیون اکبار میں لکھا ہوا ہے کہ 38 گوڑمنٹ کالجیز جس میں پچیسے گورنٹ کولیجز اور اٹھتیس کولیجز اوٹو وچھ ٹویٹی فائیو گورنٹ کولیجز اور تیرا پرائیوٹ کولیجز میں نے کسی کو پوچھا کہ بھئی یہ رفلی کیا فگر ہے کہتے ہیں بیس تیس ہزار لوگ تو ہوں گے اتنے سٹوڈنس آپ یقین کریں گے that not one passed the intermediate exam ایک لڑکے نے لیا لڑکی نے پاس نہیں کیا اگر یہ سٹینڈرڈ ہے ایڈیوکیشن اس ملک کا تو ایم ساری یہ اب دیکھیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا دفول ہم لوگ جو سرویسز میں تھے میں اٹھتیس سال سرویس میں تھا مجھے یاد ہے کہ ہم جب پانچ سو روپیہ مہینہ میں آئے تھے اور ہمارے پاس جو کیا سٹینڈرڈ تھے اور جب میں میں دیکھا کہ کس قسم کے پیپل آر لیفت اندیس سرویسز تو دیکھیں ہم پڑھتے نہیں ہیں ہماری ایڈیوکیشن اس گون آل ہی وایا دوسری بات یہ ہے ایوری منی پیپل ایمینشنڈرڈ گوڈ تینگس جو ہونا چاہیے مگر شروع شروع میں اگر پارٹیشن کے وقت جو ہندوستان نے کیا بلکہ نہروں نے کہا کہ ریزن میں ایکسپ کر دیا پارٹیشن کہ مجھے پتہ چل گیا کہ مسلمانوں کو وہ مانیں گے نہیں جب ہم لینڈ ری فارمز لانا چاہتے تھے سرداری سسٹم راجہ یہ وہ سب چیز ختم کرنے کے لیے یہ تو مانتے نہیں تھے یہ کہتے ہیں نو دی شوڈن بی فیوڈل سسٹم اور وہ چینج نہیں ہوا اگر آپ پانچھے میجرز آج دیکھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں شبر زہدی سے ٹیکس نیٹ کیا ہے ہمارا دیڑھ ملین ہے جو دو ملین شاہ ٹیکس دیتے ہیں اور ریجسٹر تین ملین ہے ونیٹ شوڈ بی تھرٹین ملین بی اینی آڈ سٹک وہ اگری کلچرل انکم آپ نے سیکھا کوئی ٹیکس اس پہ نہیں ہے میں کہتا ہوں وارٹر ان سوائل مینجمنٹ آپ کا کٹن کراپ تیرہ دلین ٹن سے چھے ملین ٹن ہو گیا ہے آپ کا پریمیہ کراپ کیوں گیا ہے نو سیڈ سیڈ پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا ہے وارٹر ان سوائل مینجمنٹ پہ نوہیں گیا ہے ایٹی سوفٹوئر انڈیا کو کمپیر کرے اپنے آپ کو کرے کوئی انجینیرز تین نہیں ہو رہے بھائی وی ہوا یمگ پوپلیشن ان کو تین کرو ان کو ایجنگ کنٹریز میں بھیجو دے ویل فلورش دے ویلکم دم دوستو جسے اپنی اس ویڈیو میں دیکھا کہ جو پاکستانی میڈیا ہے وہ بھارت کی طرقی کے اوپر اور اپنے جو ترقی اس کے اوپر رو رہی ہے دوستو آج پاکستان کے پاس 6 لاکھ فوج ہے لیکن اس فوج کا کوئی بھی کام جو ہے وہ سامنے نہیں آ رہا ہے جس طریقے سے ایک طرف سے TTP لگتار پاکستانی آرمی کو مار رہی ہے پاکستانی جو عام آوام ہے وہ اس کو مار رہی ہے اس کے بعد ہی پاکستانی فوج کچھ نہیں کر رہا ہے یعنی کہ چاروں طرف سے پاکستان جو ہے وہ ناکامی جھیل رہا ہے چاہے وہ گورنمنٹ لیول پہ ہو چاہے وہ پاکستانی آرمی کی لیول پہ ہو چاہے وہ فورن پولیسی کی لیول پہ ہو ہر جگہ پر پاکستانیوں کی پیٹائی ہو رہی ہے اور یہ سب آج کا کرادھارہ نہیں ہے ان کی کہیں کہیں جو چیز انہوں نے کی ہے جو پوری دوریام انہوں نے پھیل آیا ہے اس کا ایک ریفلیکشن جو ہے وہ آج ان کے ملک میں پل رہا ہے دوستو آپ کو پتا ہوگا کہ جب تالیبان آیا تھا تب تالیبان اس ٹائم پر پاکستان کا پرائی میشنر عمران کھان تھا اور عمران کھان کے ایک منتری نے جو فیمل منتری تھی وہ لائپ ٹوی پر یہ کہہ کے گئی تھی کہ یہی تالیبان جو ہے وہ ہمیں کسمیر آجاد کر کے دلوائے تھے لیکن آج پاکستانیوں کو وہی چیز کھوٹ کے جاتا ہے کہ جو پاکستانی یہ بول رہی تھی کہ ہمیں ہماری جو کسمیر آجاد کرانے میں اس میں تالیبان ہماری مدد کریں گے وہ ہی تالیبان آج پاکستانیوں سے پاکستان کے جو بھی چھن رہے ہیں اور دورل لینڈ پر جس پرگار کی گرتی بیدیا چل رہی ہیں اس سے پاکستانی آرمی بھی بہت زیادہ پریزان ہے دوستو اس پر آپ کی کہہ رہا ہے آپ ہمیں کمنٹ کر کے جو بتائے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہماری چینل ہندوستانی سپیشل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے لئے ایسی انٹریسٹنگ ویڈیو لاتے رہتے ہیں ملیں گے سی نیوڈیو ساتھ اپلے ایک ترین ہندوستانی سپیشل